ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ دلانے لاہور کپتان کے لیے تیار ہیں میرے دوستوں ساتھیوں یہی مقام تھا انیس سو چالیس میں تحریکیں آزادی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور آج آپ سب یہاں پہ جمع ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھنے ہم نے اس ملک کو دوبارہ غلامی میں جاتے دیکھا ہے چند دن پہلے لیکن جس لیڈر کے پیچھے اتنی بڑی عوام ہو جس پارٹی کے پیچھے اتنی بڑی عوام ہو جس قوم کے اندر اتنے زندہ دلان لوگ ہو وہ دوبارہ غلامی میں نہیں جا سکتا آپ کو غلامی چاہیے کہ آزادی میرے ساتھ نرہ لگائے چھین کے لیں گے چھین کے لیں گے آزادی چھین کے لیں گے لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے میرے دوستوں ساتھیوں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے پورے پاکستان میں یہ بین الاقومی سازش کے ذریعے ایک کٹ پتلی حکومت کا وجود چاہتے تھے پاکستان میں لیکن ایک منصوبہ ان کا تھا اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس محلادی سازش کی توفیق سے ایک اتنی بڑی قوم پیدا کر دی ہے آج خیبر سے لے کے کراچی تک لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں یہ لوگ عمران خان کے اقتدار کے لیے نہیں نکل رہے ہیں یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کے لیے نہیں نکل رہے ہیں یہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل اور ایک خوددار پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں میرے دوستوں ساتھیوں آج ہمارے ملک پہ ایک چوروں کی حکومت مسلط ہے چوروں کی آپ نے دیکھے ہیں ان کے چہرے بدنام ترین لوگوں کو اس ملک کے اوپر ایک سازش کے ذریعے مسلط کر دیا گیا ہے اور مقصد یہ تھا کہ اس ملک کی فورن پولیسی کو مفلوج بنا دیا جائے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے ہماری حکومت میں دوسرا سال یہ جا رہا ہے جہاں ساڑھے چار پرسنٹ ایکنومک گروتھ پچھلے تیس سال میں مسلم لیگ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ساڑھے پانچ پرسنٹ ایکنومک گروتھ اپنے تیسری اور چوتھے سال میں نہیں لاسکیں اٹھارہ لاکھ نوکنیاں سالانہ پیدا ہوئی ساڑھے تین سال پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں بڑی سنت آٹھ فیصد کے حساب سے بڑھ رہی تھی پاکستان کی ایکسپورٹ بتیس ارب ڈالر پہ اس سال ختم ہونی تھی پاکستان کی ریمٹنس تیس ارب ڈالر پہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ جانی تھی اور آج یہ کٹ پتلی حکومت ہمیں کہانی سنا رہی ہے کہ خزانہ خالی تھا خزانہ خالی آپ چھوڑ کے گئے تھے تنکا تنکا کر کے ہم نے اس معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا تھا اور عمران خان کی ذاتی کاوش کی وجہ سے اس کی دیانت کی وجہ سے اس کی ایمانداری کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام پیدا کیا تھا جس کو آج یہ محکوم حکومت یہ غلام حکومت دوبارہ مٹی میں ملا رہی ہے مجھے بتائیں کہ آپ انہیں مٹی میں ملانے دیں گے تو پھر تیار رہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب قوم اتنی بڑی تعداد میں اپنی خودداری کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے تو کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے جو ناکام ہوئی ہو اور آج یہ جتنے چہرے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کسی کو کوئی ویگن نہیں دی گئی کسی کو کوئی بس نہیں دی گئی کوئی کرائے کا کراؤڈ نہیں ہے یہاں پہ یہ سب لوگ اپنے خرچے پہ اپنے شوق پہ ایک خوددار پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب تک خوددار پاکستان نہیں بنے گا یہ انشاءاللہ تعالی بار بار نکلتے رہیں گے اور ان چوروں کو واپس جلوں میں بھیجیں گے واپس کٹیروں میں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اہلیان لاہور یہ مقام آپ نے تیس اکتوبر دو ہزار یارہ ہم سب موجود تھے اس ملک کو ایک تیسری متبادل اماندار کی عادت آپ نے دی تھی ان دو خاندانوں کی اجار ادری سے نجات دلائی تھی لیکن ان سازشیوں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ عوام کے فیصلے کو رد کر کے ان چوروں کو ایک محلاتی سازش کے ذریعے دوبارہ نافذ کیا جائے آپ سب تیار رہیں انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ یہ صرف عام انتخابات کی تاریخ کی دیر ہے عام انتخابات کی جس دن تاریخ کا اعلان ہو گیا آپ سمجھ لیں عمران خان بھاری اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے آئے گا اور اب میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے کون بچائے گا پاکستان ایک ایسا نعرہ لگائیں اس وقت عمران خان صاحب پاکستان میں موجود ہے لاہور میں موجود ہے زمان پارک سے چلنے والے ہیں ان کو آواز جانی چاہیے کون بچائے گا پاکستان وزیر اعظم وزیر اعظم پاکستان پاہند آباد